بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی چینل دو بیورس آج میں آپ نے لے کر آئی ہوں بیف پائے کی ریسپی یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اس کو میں جس طرح ہوتر یا ریسٹورنٹ میں بنتی ہے اس سٹائل میں بناؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی دو بیورس میں نے دو پائے لیے اور ان کو میں نے پانی میں ڈالا اور اس میں ایک چمچ سرکہ اور ایک چمچ لسن کا پیر ڈال کر ان کو بھگو دیا اور اب میں نے آدھے گھنٹے بار ان کو دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں لیے دو چھوٹے سائز کی پیاس اور ان کو میں نے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیے اور اس کے علاوہ دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ اور ایک کپ کوکنگ آئل اگر آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی مسالوں میں میں لیے ڈیرڈ چمچ کالی مرچ پاودر ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک اور ڈیرڈ چمچ خوشک دھنیا پاودر اور ایک چمچ گرم سالہ پاودر اور ایک چمچ سرک مچ پاودر اور سفید زیرہ لونگ اور کالی مرچ صرف تین چیزیں شامل کی ہیں کھڑے پسالوں میں اور اس کے علاوہ میں لیے تقریباً ایک پاودر دہی اور اسے میں نے اچھے سے میلٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ریورز تھوڑے سے ہرے دنیا کے پتے پودینے کے پتے اور تھوڑے سے ادھرگ بھی شامل کریں گے اور پیاس اور اس میں اچھے سے پھر آئے پھریٹ کھڑے کہ اس طریقے سے پھر تو Partnersر کو پھر ہے تو میری آپ تمام دیکھنے والے سے ریکویسٹ ہیں کہ میری جنرل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو ویورز ہم پیاس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے اور جب یہ ہلکا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے لسکرہ دھرک کا پیسٹ تو ابھی بچ یہ دیکھیں یہ ہلکا فرائی ہو چکا ہے ابھی میں اس میں شامل کروں گے لسکرہ دھرک کا پیسٹ اور اب ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گے تاکہ ان کا کلر ایک جیسے ہو جائے اور اب میں ساتھ اس میں شامل کر لوں گی زیرہ لانگ اور کارلی مسٹ اور آپ ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی ساتھ اس میں شامل کروں گی دہی 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 شامل کرنے کے بعد ہم اس میں اچھے سے چمچ ہلائیں گے اور یہ سب چیزوں کو مکس کریں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ساتھ اس میں ساتھ اس میں ساتھ اس میں شامل کرلوں گی اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم پکائیں گے دو سے چار منٹ تک جب تک کہ دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ایسی یہ دیکھو آپ اچھے آپ جلدہ دہی و فلیم آپ نے سلو رکھتی ہے تاکہ یہ جلے نہیں تو ویورز اب ہم شامل کرتے ہیں اس میں پائے تو اب ہم نے پائے کو ان میں شامل کر لیے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو ویورز یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور اب میں سمچھ پانی شامل کر لوں گی تو ویورز دن میں میں دو لیٹر پانی شامل کروں گی اور دو لیٹر پانی شامل کرنے کے بعد میں نے تقریباً چاریس منٹ تک پکاؤں گی تو یہ دیکھیں ویورز چاریس منٹ کے بعد ہمارے پائے اچھے سے گل چکے ہیں اور بہت ہی زبردست ساراں تیار ہو چکا ہے اور ہم اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہو چکی ہے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمر سے بتائیے گا اللہ کا فیدس